پاکستان کی وہ مسجد جہاں آپ شادی بھی کروائی جاتی ہیں اس مسجد کے حوالے سے حیران کن تفصیلات سامنے آگئی ہیں اور یقیناً وہ تفصیلات سننے کے بعد سب کو ہی بہت اچھا لگے گا دیکھئے مساجد کے بارے میں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں نماز کی ادائیگی ہوتی ہوگی اور باجمات نماز کی ادائیگی اور اس کے ساتھ خطیب ممبر پر بیٹھ کر کوئی خطبہ فرماتے ہوں گے لیکن پاکستان کی یہ واحد مسجد ایشنافواد میں یہ واقع ہے کہ جہاں پر بائیس شعباجات قائم ہیں اور ان میں سب سے جو جس لوگوں کا جس میں تجسس ہے نا کہ یار اس کے بارے میں سننا ہے یہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے لوگوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں یہاں تک کہ آپ کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ آپ کو افورڈ کر سکیں کھانا تو وہ بھی مسجد آپ کو فرام کرتی ہے کھانا لے کر گفت سے لے کر جو بھی ضرورت کا زمان ہے وہ بھی آپ کو مہیا ہے اس میں جو ایک تاثر یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک جہیز کا نشہ ایک لانت جو کہ پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس مسجد میں جہیز پر بھی پابندی ہے آپ جہیز نہیں لیکن گفٹ کے طور پر وہ آپ کو دیں گے کچھ چیزیں جو کہ آپ کے ضروری استعمال کی ہوں گی مثال کے طور پر خواتین کے لیے الگ اگر کوئی دلن ہے اگر کوئی دلہ ہے تو اس کے لیے وہ گفٹس الگ الگ ہوں گے یہ اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ کچھ چیزیں وہ کچھ پیسے وہ کچھ اتیات دیتے ہیں مسجد کو اور اس کے بعد پھر مسجد میں اس طرح کا انتظام ہوتا ہے اور جو خطیب ہے وہاں کے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب انہوں نے بتایا کہ اب ظاہر ہے جو اسلام آباد کی شہری ہیں وہ اس کارے خیر میں ظاہر ہے اپنا حصہ شامل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اب ملکی اور غیر ملکی افراد بھی ہمیں ظاہر ہے وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اس میں جو ایک اور بات اچھی بات عام دور پر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مسجد میں سویا نہیں جاتا مسجد میں آپ سو نہیں سکتے ہم نے یہ سنا ہے تو لیکن اس مسجد میں ایک الگ سے آرام گاہ ہے کہ جہاں آپ سو بھی سکتے ہیں ریسٹرو میں یہاں پر اور ہم نے دیکھا کہ لوگ سو بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس مسجد میں آپ یہ دیکھیں کہ طبی سہولیات بھی ہیں اور آپ ایک مریض یا مریضہ ہیں آپ جاتے ہیں یا جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے یا کنسل کرتے ہیں بقاعدہ کلینک بنا ہوگا ہے جہاں آپ ڈاکٹر سے کنسل کر کے دوائیں لے سکتے ہیں پر فارمیسی ہے جو اگر آپ دوائیاں خرید نہیں سکتے تو آپ کو دوائیں ملیں گی افور نہیں کر سکتے اور آپ اس پیمانے پر پورا اترتے ہیں کہ آپ مستحق ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کو دوائی کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی مسجد کے اتحاد میں سے آپ کو دی جائیں گی دوائیاں اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر کچھ ایسی بالکل جیسے وہ بچے جو سکول جاتا ہے یونیفورم ان کو چاہیے ہوتا ہے یا کتابیں چاہیے ہوتی ہیں شوس چاہیے ہوتے ہیں تو وہ سب بھی وہاں پر موجود ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے بچوں کا وہ نہ رکھے اور اس مسجد کا نام ہے رحمت العالمین ہو سکتا ہے کہ یہ رحمت اللل عالمین نام ہو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محخوظ کیا گیا نام ہو ہو سکتا ہے ہم اس میں تلفز کیونکہ ہم نے پھر دونوں ہی تلفز لوگوں کے سامنے رکھ دیئے کوئی ایک ضرور چیز ہوگا اور یہ اسلام آباد میں یہ مسجد موجود ہے بلکل اسلام آباد میں اور یہ دیکھیں نا کہ اس کے جو بائیس شعبہ جاتے ہیں ایک ایک کر کے اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں جس میں شادی کا ہو گیا اور شادی کا بقاعدہ پروپر چھوٹا سا ہال بنا ہوئے جہاں پر طریقے سے ایک شادی ہوتی ہے بلکل ایسے ہی اس کے بعد جو اگر جو یتیم ہے بیوہ ان کی بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ پروپر جہیس تو نہیں لیکن وہ جو ایک ان کے لیے تحفہ ہوتا ہے کپڑے جو تھوڑا بہت زمان تو وہ بھی ان کو دیا جاتا ہے وہاں پر پھر کھانے کا انتظام اگر وہ نہیں کر سکتی فاملی تو کھانے کا انتظام دیکھیں اس کے علاوہ بھی یہ ہے نا کہ روزانہ دوبہر کو دو سو لوگوں کا کھانا بھی بنتا ہے اس مسجد کے اندر اور یہ ایسا جمعہ کو چار سو لوگوں تک کھانا بلکل ایسی ہے تو اس مسجد کے بارے میں جو حیران کن تفصیلات حیران کن انکشافات ہم نے نوٹ بھی کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بتا بھی رہے ہیں کہ جس انداز سے ہم نے اکثر مساجد کے بارے میں یہ تاثر آم پایا ہے کہ یہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اچھی بات ہے اور اس دین کے ساتھ ساتھ کچھ جو دنیاوی ضروریات ہیں اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا مثال کے دور پر کوئی ایسا انسان کے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی اگر مسجد سے رجوع کرے اور مسجد والوں کو یہ کہے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چیزیں اور پھر اس کو وہ چیزیں فرہام کی جاتی ہیں یہ ایک اچھی بات ہے مثال کے دیکھیں ان کا یہ کونسپٹ ہے کہ ہم نے اس مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنانے کا ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے مساجد انہوں نے کہا کہ مساجد تو بے شک بہت ساری لیکن ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسی مسجد بنے جو پروپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جھلکیاں نظر آتی ہو جہاں سے دیکھئے عام طور پر ہم نے جو سیدت نبی پڑھی اس میں دیکھا کہ لوگوں کے لیے ایسے سامان مہیا کرنا یعنی لوگوں کے لیے آسانی کے اسباب مہیا کرنا اور اس مسجد میں ہمیں وہ جھلک نظر آئی ہے وہ جھلک جس میں جس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ عام طور پر یہ تاثر نہیں ہوتا مسجد ہوگی اگر آپ کچھ ہوئی کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ کو آرام کرنے کی جگہ مہیا کی گئی جتنا آپ کسی کے لیے آسانیہ کر سکتے ہیں وہ تو کرنی ہی چاہیے بلکل ایسے ہی اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ اب ایسی بھی مساجد ہیں کہ جہاں آپ کے لیے اس وقت جدید ترین تقاضوں سے ہم آنگے یہ مسجد عام طور پر جو کونسپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں مسجد ہے اس میں دین کی باتیں ہونگی ہونی چاہیے اس میں تبلیغ کی باتیں ہونگی ہونی چاہیے اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا گیا ہے جو جسے کہیں نا کہ بندوں کے حقوق حقوق اللہ کا تو ویسے ہی مساجد میں احتمام کیا جاتا ہے اور مقتل مواقع پر اس کی ہمیں ایک جھلک بھی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن حقوق العباد کا انتظام کرنا یہ ایک طرح سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے وہ ہم اللہ کے سپورت کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ ہم بندوں سے سوال ہوگا کہ آپ جی رہے تھے اتنی آسائشوں سے بھرپور آپ کی زندگی گزر رہی تھی تو جب جس زمانے میں آپ جی رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ کچھ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور آپ سے پھر یہ سوال ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں آپ جی رہے تھے تو آپ کے پاس وہ چیزیں ایکسٹرا بھی پڑی تھیں تو اگر آپ وہ چیزیں جو آپ کے کام کی نہیں تھی یا آپ کے استعمال کے علاوہ وہ چیزیں تھی اگر آپ ان کو استعمال نہ بھی کرتے تو بھی آپ کی زندگی پر یا آپ کے لائف سٹائل پر کوئی اثر نہیں بڑھتا تو کیا پھر آپ نے وہ چیزیں کسی دوسرے کی مدد کے لیے استعمال کی یا ان کو دیں تو یہ ایک بنیادی نکتہ ہے بلکہ ہم روز میرا کی بنیاد پہنی یا روز میرا کی زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں حقوق علیباد ہم پر کس طرح سے اس کی بھی ایک ذمہ داری آئیت ہوتی ہے یا سمٹائمز ہمارے دھیان اس طرف نہیں جاتا لیکن اب جیسے یہ قدم اٹھایا گیا ہے تو وہ لوگ جن کا اگر اس طرف انٹینشن یا دھیان نہیں بھی تھا تو جو لوگ کر سکتے ہیں اپنی بسات کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جو لوگ جتنا کر سکتے ہیں جتنا دے سکتے ہیں ظاہر ہے یہ وہ مسجد نہیں ہے جس کے بارے میں ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ظاہر ہے آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں گے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے ہیں ہر کوئی اپنے حصے کی شمعہ جلائے گا تو ظاہر ہے ایک اجالہ ہوگا ایک روشنی ہوگی اور انہیں کہا کہ اسلام آباد کے شہری سکت بہت اچھا بھرکت برچرکر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں یہ ہوگا نا کہ لوگوں کے لیے جو اس میں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ واقعی وہ ایسا انیشیٹیو ہے کہ جس میں ان کو حصہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اور کیا ان کے جو عطیات ہیں یہ صحیح جگہ پر وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو آپ اپنے طور پر ایک کراس ٹیک کر سکتے ہیں اور جس انداز سے بتایا گیا ہے نا کہ اسلام آباد کے سکٹر ایف سیون میں میرا خیال یہ مسجد ہے وہاں پر ہی بتایا گیا ہے نازم الدین روڈ پر جامعہ مسجد رحمت العالمین یا رحمت العالمین اور یہ واقع ہے اور آپ اپنے طور پر بھی کراس ٹیک کر سکتے ہیں اور اس کی جو مختلف کرامت مغل صاحب کے وال سے کچھ چیزیں شیئر کی گئی ہیں اس کے خطیب ہیں ڈاکٹر عوید الرحمان صاحب جنہوں نے یہ ساری تفصیلات بھی شیئر کی ہیں تو آپ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ یہ بتا بھی سکتے ہیں کہ اس مسجد کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جو انیشیائٹیو جو آپ چاہتے ہوں جس انداز سے لوگوں کی مدد کی جائے مثال کے طور پر اس وقت دو ہے ٹیکنالوجی کا اور کچھ ایسی چیزیں جو مسجد میں آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہیں کہ تمام طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو اپنے آپ سے مسجد میں ایک چیز جو کہ بہت اچھی لکھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اپنے موبائل فون یہاں سائلنٹ کریں گے کیونکہ یہاں آپ کا رابطہ بندوں سے نہیں خدا سے ہوتا ہے کتنی دلچسپ اور کتنی اچھی بات مسجد کے ہاتھے کے اندر لکھی ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے جو نور ہے نا بلکہ جسے کہیں کہ اللہ تعالی سے لوگ قریب ہوں وہ جھلکنا چاہیے اللہ تعالی سے لوگ زیادہ جڑیں اس وقت ہم کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یا کس نے شلوار کمیس پہنی ہوئی ہے ان دونوں میں کونسا بہتر مسلمان ہے یہ تو فیصلہ اسرب کا ہے نا ہمیں کم از کم ایسے مواقع ایسے اسباب پیدا کرنے چاہیے دوسروں کے لیے جو کہ آسانی کا ذریعہ بنے جو کہ آسانی کا سبب بنے اس مزید سے تقریباً تین سو یا چار سو فیملیز جو ہے اس وقت چل رہی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بے شک چلانے والا ہے لیکن یہ ایک سورس بنے ہوئے ہیں تین سو سے چار سو فیملی کے لیے ان میں ظاہر ہے ضرورت مند یا پھر جو یتیم ہیں یا بیوہ فیملیز ہیں یا کسی کے علاج کروانے کا ایشو ہے یا کسی کے بچوں کی تعلیم کا ایشو ہے تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ریزولف کریں دیکھئے عام طور پر اس ایک مسجد میں ایک ٹرسٹ کی جو جھلک ہے ہمیں وہ نظر آ رہی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کی شادی بھی کروائی جاتی ہے آپ کا نکاح بھی ہوتا ہے اور آپ سے پیسے چارچ نہیں کی جاتے عام طور پر جو لوگ پریشان ہوتے زندگی میں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی شادیاں کیسے ہوں گی وہ کیسے آگے جا کر اپنی جو زندگی ہے اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک ہے نا نکاح وہ ان کا کیسے ہوگا تو ان کی پریشانی یا ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھی مسجد نے یہ احتمام کیا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ جس انداز سے کہا گیا کہ اس طرح اس طرف مائل ہونا بھی ضروری ہے نا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں رہ کر بھی ہم ایک بہتر مسلمان ہو سکتے ہیں اور اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیہ لوگوں کے لیے تمام تر آسائشیں مہیا کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کی طور پر دیکھیں میرا ایک کام میں کر سکوں آپ کا ایک کام آپ کر سکیں جو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اگر ایکسٹرہ چیزیں ہیں کہ یہ جاتی ہے کہ ایسا ہو اور دوسرا کوئی کہتا گیا نہیں ایسے نہیں دوسرے طریقے سے ہونا چاہیے تو یہ کام بھی میرا خیال کیا جا سکتا ہے صحیح اناظرین گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائیے اب دل سرطار ہمارے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی